بولیٹن کے آغاز میں ذکر وزیراعاصم شہباز شریف کا جو کہتے ہیں کہ سعودی عرب نے دو ارب ڈالر سٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیئے سعودی عرب نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا پسید کہا کہ سوال جے ہے ہم کب تک قرضے لیتے رہیں گے اپنے وسائل کو بروے کار لاتے ہوئے ہم ایک بار پھر جلد ترقی کے راہ پر گامزن ہو جائیں گے سعودی عرب نے دو ارب ڈالر پاکستان کے سٹیٹ بینک کے خزانے میں جمع کرا ہے جب مجھے پتا چلا تو میں نے سعودی عرب کا شکریہ دا کیا دل کی امیگ گہرائیوں سے اور انہوں نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا اور ایک مرتبہ پھر جب پاکستان کو مشکلات کا مقابلہ ہے تو انہوں نے پاکستان کا برپور ساتھ دیا لیکن یہ کرزیں ہم کب تک لیتے رہیں گے اور کب تک کرزوں کی زندگی ہم بسر کرتے رہیں گے یہ ہے وہ چپتا وہ سوال جو مجھے اپنے آپ سے اور پھر آپ سب سے کرنا ہے بشمول میرے پہتر سال میں چاہے وہ سیاسی ظلمات ہیں یا ملٹری ڈکٹیٹرز سب اس میں شامل ہیں سب اس میں قصور بار ہیں لیکن ایز ای سیٹ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ماضی میں جھانکنے سے کوئی فائدہ نہیں ماضی سے سبق حاصل کرتے ہوئے اگر ہم آگے بڑھیں گے تو یقین کریں کامیابی آپ کے قدم چومے گی پاکستان اگلے چند دنوں میں اپنا کوئے مقام حاصل کر لے گا پروائیڈٹ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ تو پھر یہ پاکستان کسی کرز کا محتاج نہیں ہوگا یہ زراعت یہ مادنیات یہ دریاء یہ انشاءاللہ پاکستان کے خزانے ہیں جو کہ پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی طرف لے جائیں گے براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں اس وقت عطا تارڑ اور شہری رحمان پریس کانفرنس کر رہے ہیں لیکن اب جو ان کے لنکس ہیں اور جو اتحاد ہے اسرائیل پی ٹی آئی کا اتحاد آپ کے سامنے آ گیا ہے تو بڑی مزا کا خیز بات ہے جی کہ اسرائیل درس دے رہا ہے ہیومن رائٹس کا انسانی حقوق کا جو اب دنیا میں دنیا میں بہت سے یہودی تنظیمیں بھی ان کے خلاف آواز اٹھا رہی ہیں چاہے وہ جنین ہو چاہے وہ دوسرے اٹیکس ہوں ستر سال سے ہمارے بچپن سے ہم دیکھ رہے ہیں سبرہ شتیلہ یاد ہوگا آپ لوگوں کو جہاں وہ اجتماعی سزائیں دیتے ہیں اسرائیل جو اجتماعی سزا میں یقین رکھتا ہے جو انٹرنیشنل ہیومنیٹیرین لوگ کے خلاف ہے کیوں اس کو یہ ساری باتیں کہنا بدب یہ اس سے تو صاف ظاہر ہو گیا ہے کہ یہ گرجوڑ ہے یہ ظلم ڈھانے والوں کا ایک ایسا ایک میں سمجھتی ہوں ایسا کنیکشن ہے ایسا الائنس ہے ایسا اتحاد ہے جس میں پاکستان کے دشمن جو ساری دنیا میں پاکستان اور مسلمانوں اور فلسطینیوں اور کشمیریوں کے خلاف زہر گھولتے ہیں ہر عالمی سطح کے فورم پر وہ مل جل کر اب پی ٹی آئی کی حمایت کر رہے ہیں یعنی نیازی کے ایکشنز کی حمایت کر رہے ہیں تو نو مئی سے ظاہر ہو گیا جی کہ کس کو فرق پڑا آپ نے دیکھنا ہے کہ نو مئی پر نو مئی کو کیا ہوا کس کس کو فائدہ ہوا یہ اب آپ کے سامنے آیا ہے پتہ چل گیا کہ فورن فنڈنگ کیوں ہوئی پتہ چل گیا کہ امران خان اسرائیلی ایجنٹ کیوں کہلائے جاتے ہیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ فلسطینیوں کا قتل عام کرنے والا مجرم انسانی حقوق کے لیکچر دے رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نو مئی جہاں انہوں نے شہدہ کی امارات کو نہیں چھوڑا انہوں نے جہاں زہر گھولا پاکستان کی ریاست پاکستان کے غریب پاکستان کی عوام پاکستان کی حکومت پاکستان کی وحدت کے خلاف جو زہر گھولا ہے اس کے پیچھے جو مضموم مقاصد ہیں وہ اب آپ کے سامنے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے انہوں نے امریکی کی بات کی تھی لہرایا تھا جلسوں میں کہ ان کو نکالا جا رہا ہے پھر انہوں نے امریکہ میں تین تین اپنے بڑے کروڑوں ڈالر دے کے لوبیسٹ رکھے اب وہاں گھٹ جوڑ چل رہی ہے اب وہ کچھ بھی کرنے تیار ہیں اگر اس میں اسرائیل کو اور اسرائیل کے وحشیانہ رویے کو گلے لگانا ہے ان کو اپنے ساتھ ملانا ہے تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے انہوں نے پاکستان کے ہمیشہ خلاف بات کی ہے آپ کو یاد ہوگا اب معصومیت اختیار کی جا رہی ہے اور پوچھا جا رہا ہے مزاقہ خیز باتیں پوچھی جا رہی ہیں کہ کس نے نو مئی سے کس کو فائدہ ہوا نظر آ گیا کس کو فائدہ ہوا ہے اب سب کو میرے سمیرے میرے سکران میں اب ساری دنیا یہ جان گئی ہے کہ جارہانہ رویہ اسرائیل کا ان کو ٹھیک لگتا ہے جب انہوں نے آئے میں صرف اوپر سطح پہ نظر آئے ہیں اور یہ آگے کھلے گی ان کی جو کہانیاں ہیں یہ کھلیں گی مجھے بھی افسوس ہو رہا ہے پاکستان کے کسی بھی وزیر آزم کے بارے میں سابق ہوں کیسے بھی ہوں کبھی کسی نے یہ نہیں کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے شہید ظرف کالی بھٹو وزیر آزم تختہ دار پہ لیے گئے ان کو لے جایا گیا انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ پاکستان کے خلاف آواز بھی اٹھاؤ انگلی بھی اٹھائیں ان کی جماعت لوگوں نے اپنے آپ کو نظر آتش کر لیا لیکن کبھی پاکستان کی تنظیبات کو نظر آتش کرنے کا سوچا بھی نہیں ان کی بیٹی ان کی بیگم نسرت بھٹو شہید نسرت بھٹو صاحبہ ان کی بیٹی شہید رانی بینظیر بھٹو صاحبہ انہی انہی کنٹونمنٹ سے گزرتی گئیں جب وہ واپس آئی ہیں پاکستان میں زیان الحق کا راج دیکھتے ہوئے لیکن کسی نے چھاؤنی کی طرف بھی نظر کی نہیں سوچا بھی نہیں اور نہ سوچا کبھی کہ پاکستان کی عوام کو تکلیف دی جائے یا مسلمان امہ کو اس طرح تکلیف میں ڈالیں کہ اپنا گجوڑ سامنے لے آئیں یہ ان کی حامی بھرنے کے بغیر ہوا ہوگا اب وہ جو چاہیں کہیں ہم بھی جانتے ہیں لوبین کے کیا مقاصد ہوتے ہیں اور کہاں تک یہ لوبین پہنچتی ہے یہ کیپیٹل ہل سے چل رہی ہے اور کہاں تک پہنچتی ہے ہم دیکھ رہے ہیں امریکہ سے تو میں ہمیشہ یہ کہوں گی کہ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے معاملات میں نہیں حصہ ڈالنا چاہتے ہم وہاں سے الگ رہیں گے ہم بلکل جو بھی پاکستان کی حکومت ہے ہم نے اس پر کچھ نہیں کہا لیکن ان کی کوشش یہی رہی ہے تو ایک طرف سے نئی تنفید کروا سکے کہیں اور پہنچے پاکستان کے دشمنوں کے پاس پہنچے جن کے تانے بانے بھارت اور کشمیر کے خلاف جو تشدد ہوتا ہے انگنت دفعہ ہم یہ یاد دلا چکے ہیں کہ یہ ان کا بھی بھارت اور اسرائیل کے تانے بانے جڑے ہوئے ہیں خاص طور سے جو اس وقت ایکسٹریم ریاستی امور ہیں ان کے جو اس وقت موڈی سرکار ہے ان کا تو یہی ایک طریقہ کار ہے اور ہوں گے ہندوستان میں لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہی ہے ایکسٹریم رائٹ اسرائیل اور ایکسٹریم رائٹ ہندوستان کے ساتھ اب وہ جب ان کی حمایت کرنے لگے تو پتہ چل گیا کہ نو مہی سے کس کو فائدہ ہوا ہے بھئی آخر یہی چاہ رہے تھے یہ وہی لوگ ہیں جو چاہتے کہ آئی ایم ایف پاکستان کو نہ اپنا اپنے آگے ایکسٹینٹ کرے اگریمنٹ وہ چاہتے تھے پاکستان دیوالیا ہو جائے چولے میں جائے کودے میں جائے لیکن ہم ہم اپنی انا اپنی انا پرستی سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے اللہ نہ کرے کہ کوئی وزیرعظم یا کوئی سیاستدان پاکستان میں سابق ہو دوسرا کوئی بھی ہو کسی کو تظلیل کی ہم کسی کی تظلیل کی حمایت نہیں کرتے نہ ہم نے کبھی سیاسی قیدی رکھیں اپنے دور میں لیکن یہ اپنے آپ کو ہر عدالت سے ہر قانون سے معورہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ان کو اگر عدالت سے اٹھایا گیا تو وہی ان کی بیس دیتی تھی باقی لوگ چور ڈاکوں ہیں یہ تو دودھ میں دھولے ہوئے ہیں آخر اب تو وہ اسرائیل کے میں سمجھتی ہوں ان کے پانی میں دھول چکے ہیں اور ان کو اس پر بڑی یہ تو ان کے لیے بڑی فخر کی بات ہے میں کسی کی فیملی کے بارے میں بات نہیں کروں گی چاہے وہ جتنا کریں وہ جتنا اپنی گند اچھالے ٹرولز اپنے ٹرولز کو ٹوٹر پہ ہر جگہ لیکن سوچنے کی بات ہے کہ جو پاکستان کی ریاست پاکستان کی عمام اس کی ایدی ایمبیولنسز اس کے ریڈیو سٹیشنز اس کے شہدہ کے مانیومنٹس حساس تنصیبات ہر چیز پر حملہ آور ہو ہر چیز کو کہتا ہے جلاو مجھ پر اگر کوئی میرا ہوتا ہے یہ ان کا میں پیغام تھا وہ انہوں نے زیادہ اپنے آپ کو سمجھ لیا اللہ کی لاتھی بے آواز ہوتی ہے ہم ہمیشہ کہتے رہے پالیمان میں بھی کہتے تھے پریس کانفرنس میں بھی کہتے تھے اتنی مظالم ڈھائیں اپنے سیاسی مخالفین پر جو آپ خود سہ سکیں what goes around انگریزی میں what goes around comes around یہ اللہ کی یہ مقافات عمل ہوتا ہے جی تو یہ باتیں ان کے سب کے سامنے آ رہی ہیں مگر مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان کی پوری تاریخ میں کوئی ایسا سیاستدان کبھی ہم نے نہیں دیکھا نہ اس نے جنم لیا نہ کبھی اس نے آواز اٹھائیے کسی بھی سیاستدان کسی بھی وزیر آزم نے خاص طور سے کبھی سابق وزیر آزم نے اس طرح پاکستان کے خلاف تواطر پاکستان دشمن کیمپین نہیں چلائی ہے اسے پاکستان اگر اسرائیل اور بھارت آپ کی حمایتی کر رہے ہیں آپ کی تنظیم اس کا کیا مطلب ہے کہ دیکھئے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہائے ہم جو مظالم ڈھاتے ہیں جس پر ساری دنیا آپ کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے وہ تنقید کے نشتر برسار ہے پاکستان پر ہماری ریاست پر ہمارے وہ سب سامنے آ گیا کس کے ساتھ کیا ہوا اور ہم پھر کہیں گے میں پھر یہ کہوں گی کہ ہم کسی کو نہیں چاہتے کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ قانون کی ڈیو پروسس نہ ہو لیکن پاکستان کے قوانین ہیں یہ کوئی جنگل نہیں ہے وہ چاہ رہے تھے یہ جنگل بن جائے لیکن یہ جنگل نہیں ہے جی یہ جنگل کا قانون نہیں چل رہا ہے یہ جنگل جو وہ چاہتے تھے جس کے وہ بادشاہ بننا چاہتے تھے یہ وہ سرزمین نہیں ہے جس حال میں انہوں نے چھوڑا ہے بدھالی کا قرضہ لے لے کے جو ستر سال میں پاکستان نے نہیں لیا اس کو ہم اس کا ہم سامنا کر رہے ہیں جی اس کا ہم سیاسی سامنا کر رہے ہیں ہم آئے کہنے کہتے کہتے کہ ہم پاکستان کو بچائیں گے ریاست کو بچائیں گے ٹھیک ہے جی پرائیم منسٹر شہباز صریف نے ہمیشہ کہا ہے کہ میں ریاست کو بچاؤں گا سیاست کو نہیں میں اس تنظیم سے ہوں جا میری لیڈر شہید ہو گئی کہتے کہتے کہ میں پاکستان کا جھنڈا واپس سوات میں لگاؤں گی میں بچاؤں گی ہم بچائیں گے ہم جانے دیں گے اور ایک طرف یہ ہیں تو میں اب اپنے کالیگ عطا تارہ صاحب کو کہتی ہوں کہ آپ کچھ اپنے کلمات مجھ سے بہت زیادہ ان کے بہتر ہوں گے کلمات شیئر کریں وکیل بھی ہیں آپ کو اور پیچیدگیوں میں یہ لے کے جائیں گے مجھے کہیں پہنچنا ہے میں ضرور اس کے بعد تھوڑی دیر بیٹھتی ہوں اور پھر آپ سے معذرت چاہتی ہوں بس سعاد رکھیں کہ جو بھی پاکستانی اس کی مضمت کرے وہ کم ہے اس عمل کی جو مضمت کرے وہ کم ہے شکریہ بہت شکریہ جی شریف رمان صاحبہ نے بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی یہ معاملہ بہت سنگین نویت کا معاملہ ہے یہ معاملہ پاکستان کی سالمیت سے متعلقہ معاملہ ہے کہ ایک ایسا ملک جس کے خلاف ثبوت موجود ہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے اور سنگین ثبوت موجود ہیں کہ نہتے فرستینیوں کی جو مومنٹ ہے اس پر کس طرح سے مظالم ڈھائے گئے کس طرح سے میں ورڈ جنوسائیڈ یوز کروں گا مسلمانوں کا جنوسائیڈ کیا گیا جسے نسل کشی کہتے ہیں نسل کشی کی گئی اور وہ آج بھی مظالم جاری ہیں کبھی غزہ میں کبھی ویسٹ بینک میں اور آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہتھیار نہیں ہوتے مگر اسریلی فوج جس طریقے سے جدید ہتھیاروں کا استعمال کرتی ہے آج وہ اسریلی گورنمنٹ نو مئی کے واقعات کے حوالے سے اقوام متحدہ چلی گئی ہے آپ تاریخ کا جبر دیکھیں اور یہ ستم دریفی دیکھیں کہ نو مئی کے حوالے سے ہم ڈے ون سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ملک دشمن کاروائی ہے یہ جنہوں نے کروائی ہے ان کے تانے بانے ملک دشمنوں سے ملتے ہیں اور اسریل کا اقوام متحدہ میں جانا اور یہ کہنا کہ پاکستان میں پرمن اتجاد کی اجازت نہیں ہے پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو حساس بلڈنگز کو نشانہ بنایا گیا شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا پاک فوج کی سنسٹیف بلڈنگز پہ حملہ کیا گیا وہ محض اتفاق نہیں تھا وہ بائی ڈیزائن تھا اور حکیم سعید مرہوم آج سے کئی دہائیاں پہلے یہ پیشن گوئی کر گئے تھے کہ پاکستان میں ایک ایسا لیڈر آئے گا جس کے تانے بانے اسرائیل سے ملتے ہوں گے جو اسرائیل میں لابی کرے گا اور لابنگ فرمز شریعی روان صاحبہ نے پوائنٹ شہریوں کی طرف سے مالی امداد تحریک انصاف کو دی گئی بیری سی شنیپس نامی آدمی وہ کیوں دی گئی دنیا بھر میں الیکشن کی جو فنڈنگ ہوتی ہے آپ کسی جماعت جب فنڈنگ کرتے ہیں آپ اس لیے کرتے ہیں کہ جب وہ جماعت برسر اقدار آئے گی تو وہ آپ کی ایجنڈے پہ مبنی پولیسی سازی کرے گی پولیسی تیار کرے گی تو اب سمجھ آئیے کہ فورن فنڈنگ سے لے کے نو مئی تک اس جماعت کی خلاف جتنی بھی ثبوت موجود ہیں جو بھی واقعات رونما ہوئے ہیں اس کے تانے بانے بیلن اقوامی سطح پر انٹی پاکستان انٹی پاکستان جو ایک اسٹیبلشمنٹ ہے یہ انٹی پاکستان جو سنٹیمنٹ ہے اس سے جا کے ملتے ہیں ورنہ کسی اسریلی شہری کو کیا ضرورت ہے کہ وہ پاکستان تنیق انصاف کو فنڈنگ کرے ان کی پولیٹیکل عزائم کو آگے بڑھانے کیلئے ان کو پیسے بھجوائے اس کا جواب آج تک نہیں ملا تھا کہ اسریلی شہری کیوں دینیک انصاف کی فنڈنگ کریں آج جواب مل گیا اور دیکھئے نو مئی کے واقعات پاکستان کی تاریخ میں بہت اہمیت کے حامل ہیں کہ وہ پاکستان کی تاریخ کے سیاہ ترین دنوں میں سے ایک دن ہے جب ریاست کے خلاف ایک سیاسی جماعت کے چند مٹھی بھر اناصر نے شہر پسندوں نے کاروائیاں کی پاکستان کے وقار کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی پاکستان کی عزت کو مجروع کرنے کی کوشش کی اور وہ کیوں کی وہ اس لیے کی کہ یہ تاثر جائے کہ عمران خان is larger than the state وہ state of پاکستان سے بڑا ہے mind you پاکستان سے پاکستان کی ریاست سے کوئی بڑا نہیں یہ ملک ہے تو ہم ہیں اور اسرائیلیوں کے ساتھ تانے بانے یہ تو اب کوئی اس میں ڈاؤٹ ہی نہیں ہے یہ روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ اسرائیلی گورنمنٹ کے اس اقدام سے عمران احمد نیازی کے دفاع میں آنے سے اور ان کے کارکنان کی گرفتاری پری پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزامات لگانے سے اور اقوام متحدہ سے رجوع کرنے تک اب تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ عمران نیازی کس کے کہنے پر یہ سب ایڈنٹیفائی ہوئے ہیں نادرہ کے ڈیٹا بیس سے ہم نے لنک اپ کر تمام طریق انصاف کے لیڈران ہیں کارکن ہیں اور یہ تاثر دیا جاتا ہے تو عمران خان کی فیملی وہاں موجود تھی ان کی تینوں بہنیں وہاں موجود تھی کور کمانڈر ہاؤس لہور کے باہر ان کا بھانجا وہاں موجود تھا وردی ہاتھ میں اٹھائے حسان نیازی تو یہ لوگ موقع پر موجود تھے ان کی موجود کی ثابت ہے آپ کے فیملی ممبر جنا ہاؤس کیوں گئے تھے کیا کرنے گئے تھے کیا یہ پیسفل پروٹیس تھا کیا کسی کے گھر کو آگ لگا دینا اس کی فیملی کو زدو کو کرنا جان و مال کو نقصان پہنچانا کیا یہ پیسفل پروٹیسٹ ہے ہاں اسرائیل کی نظروں میں یہ پیسفل پروٹیسٹ ہے کیونکہ اسرائیل جو نہتے مسلمانوں پر مظالم ڈھاتا ہے ان کو پتا ہے کہ اس طرح کی کاروائیاں کیسے کی جاتی ہیں تو یہ بیسکلی جو ایک سٹیٹ کی حیثیت تھی اس کو ختم کر کے اس کو بھارت کا حصہ ڈکلیئر کر کے وہاں پہ فیڈل راج جو ہے وہ نافذ کیا گیا تو یہ عمران نیازی صاحب کے دور میں کیوں ہوا اور کیا وہ بتانا پسند کریں گے کہ جب وہ امریکہ کے دورے سے آتے ہیں تو کہتے ہیں میں کشمیر کا ورلڈ کپ لے کے آیا ہوں تو اس کے چند ہفتوں بعد بھارت نے کشمیر میں انسانی حقوق کو سلک کر لیا اس کو سٹیٹ ٹیورٹری ڈکلیئر کر دیا تو یہ جو شریر رمان صاحب نے بات کی ہے کہ رائٹ ونگ گورنمنٹ انڈیا کی رائٹ ونگ پولیٹیکل پارٹیز انڈیا کی اور رائٹ ونگ ایکسٹریم رائٹ ونگ گورنمنٹ اسرائیل کی اور وہاں کی جو رائٹ ونگ پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ عمران نیازی کی امداد میں اس لئے آئی ہیں کیونکہ وہ ایک ایجنڈے پہ کار بند ہیں اس ملک کی معیشت تباہ کی اور اس ملک کی نوم بھائی کو سالمیت کو نقصان پہنچ کی تو یہ ایجنڈا نہ صرف لوکل انہوں نے یہاں پہ ملک کے خلاف سازش کی اب تو بین ال اقوامی ثبوت آ چکا اور اسرائیل نے عمران خان کے حق میں ڈاکیمنٹ جمع کرایا ہے جو کہ قیامت تک مو بولتا ثبوت رہے گا کہ یہ اسرائیل بیٹ پارٹی ہے فورن فنڈیٹ پارٹی ہے